آج کی یہ برونک تقریب جناب راشد عباد صاحب کی نظموں کے مجموعے عشق و دارشق کی رنمائی اور وزیرائی کے محلے سے منعقد ہو رہی ہے میں تقریب کے بقائدہ آغاز کے لئے اپنے نوجوان دوست حتور عمان عباد صاحب سے بزاہش کرو وہ سٹیج برائی اللہ تعالیٰ کے نباق اور بابر کا نام سہید عباد صاحب سے بزاہش کرو الحمد للہ الذي وهبنی علیکی ورئی اسمائیل واسحاب سبحانه اللہ سبحانه اللہ مقیم صلاتی و من غریتی ربنا و تکبل دعا ربنا اغفرنی و لبالدین و للمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم جزا کرنا آج کی یہ تقریب اس لحاظ سے بہت اہمیت کی عامل ہے کہ موجودہ عید میں جب دنیا تیزی سے سمٹ کر ایک عالمی گاؤں علم گیر گاؤں یا گلوبل ویلیج کی وسطوں میں جس کے اختصار میں سما کر آگئی ہے زبانوں کا مٹتا ہوا اور بڑتا ہوا کردار اپنی عاملیت پہلے سے دگنی ہونے کا احساس لیے ہمارے سامنے کر آئے ہیں ایسے میں اردو ایک بڑی زبان اور دنیا کی چوتھی اپانچی بڑی تیریری اور بوری جانے والی زبان کہ اس طناعت کے بعد اب ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم وہ اپنی لکائی زبانیں جو کسی سبب سے نظر انداز ہوتی رہیں ماضی میں ان میں اپنے تقلیقی چوہر دکھا کر ان زبانوں کے بڑا ہونے کے عمل میں اپنا کردار ادا کریں آج کی اس تقریب میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو تقلیقی اعتبار سے دکھنے والے عدب کے حوالے سے یا اس کی تقفیم یا اس کی تسعید یا اس کی جو حلقہ کارین ہے اس کے اضافے کے حوالے سے اپنا مقام کی کمی کا جس کے بارے میں کوئی شرط یا شبہ ہو تمام ہے باب جو ہے وہ اس حوالے سے ہمائیہ لوگ ہیں میں اکادمی تدویات پاکستان کے مجلعہ عدبیات کے بدیر یا آپ اختر ازا سلیمین صاحب کو آپ سب کی ذکور تعلیوں میں اس طرف کے لئے آپ کی اجازت سے نمزد کرتا ہوں اور اسے مزارش کرتا ہوں کہ آپ کی تعلیوں میں سٹیو پردشن کریں ہر زمانے میں اہل عدد جو ہیں وہ ان کے جو میزان ہے اس پر صرف انصاف کے طرازوں میں انصاف ہی نہیں کھتا بلکہ ان کی نظر میں اس معاشرے کی سواجی قدریں بھی جگہ پاتی ہیں اور وہ بھی ان کو ایک چانچنے والی نظر سے دیتے ہیں آج کی اس تقریب میں جسٹس ریٹائیٹ محمد تارک ویسا ہمارے درمیان موجود ہیں ہم بہت خوش ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بہتصورت محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ریٹائیٹ ملک کے بعد پرانے ملاقمت بھی لیکن آپ کو پوری دل جوئی کے سال انہوں نے ہماری سلپستی کا فیصلہ کیا ہے اور آج کی تقریب اس کے اطراف میں ایک شمعیت شمعیت اس بات کا خود ثموت ہے بربور داریوں میں جسٹس ریٹائیٹ محمد تارک ویسا ہمارے حسوسی کی پیشتر پر تشکتے ہیں جناب ححمد آسف برزا مری کی شہر کی اور مری کوسال کی معروف شخصیت جنہوں نے جو زمانہ تلبیلی سے لے کر کالج لائب سے لے کر آج تک عدب کے فروغ میں ایک شندار کردار ادا کیا اور اس کردار کا اس کے ترہا امتیاز ہے اور سالہ دستہ بیس ساتھ سے زائد بلاد سے تابتوں کے مری سے ایک شہر سے شائع ہو رہا ہے اور ایک ون مین بٹالین کی طرح اس اسالے کی اشار میں اور اس کے حوالے سے ملی کے عدب کے فروغ میں اور عدیبوں کی نظم جماعت کی تیاری میں ایک کبوت شندار کردار رہا ہے اب سب کی برثور تعلیم ہیں جناب مرزا 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 رمانِ عزاز ہو رہا ہے سجادہ باعث سلام جو صافت میں ایک بڑا بہت برگام ہے کہ تنہوں نے اپنی اس چکھا چون میں اپنے آپ کو نمائن کرنے کا عجیہ انداز نکالا کہ خود بن نام رہ کر عدیبوں شائروں اہل کرم اور ان لوگوں کی خدمت کا فریضہ اجاب دیتے رہی میں آپ سب کی داد صرف افتحسین میں انہیں ویسٹری پرانس کی داو دیتا ہے اور ملی کے معروف قانوندان ہمارے دیرینہ ساتھی علم و عدب کے سرکرمیوں کو اصلاف ضائع کرنے والے بزرگ قانوندان جناب صرف کار رمینس کا صرف تہرش ہے میں جناب رشد ویس صاحب کو اس کتاب کی اشارت بہت بہت دل کی گرائیوں سے آپ سب کی مدد کے ساتھ آپ سب کو شامل کرتے ہیں کہ کتاب کی اشارت ایک شوق تو تھا کسی زمانے میں ہر زمانے میں شوق رہا ہے ہر لکھنے والے کی خواہش ہوتی ہے اس کی کتاب چھپیں لیکن رشد صاحب کا فرماد یہ ہے اور یہ اکمال برزار سے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے سے زیادہ اپنے ٹیم کے لوگوں کی اصلاف ضائع کی کہ ان کی کتابیں پہلے چھپیں تو ان کی تکمیل میں ان کی اپنی تکمیلی میں محسوس ہوتی رہی ہے میں آپ سب کی بڑھ پورتہ لیوں میں رشد صاحب کو بہت مبارک بار دیتا ہے ہماری دیتا ہے ہمیں پروفیسر کمران خان صاحب سے یا انجاد بات صاحب سے اور رشد صاحب سے بتاست کروں گا کہ وہ میرے مانوں کو بہت ستے پیش کریں ہماری تکریف میرے ہماری تکریف ہماری طریق نہیں ہماری تکریف محاول ہماری تکریف ہماری تکریف شکریہ 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 مہمان بھی اس تحسین اس تسلیم اور اس ایک نئی بہار کے تازہ جھونکیں بھی ذراعی بھی کریں گے آپ کے سامنے دنیا کا جتنا بھی تخلیج خودا دب ہے سارے زبان ہیں اس میں شاید ہی کسی زبان کو یہ عزاز اثر ہوئی کہ وہ کسی ایک شخص یا کسی ایک اسدی کی تحصیم کے لیے اس میں کوئی بقائد ایک سندھ موٹے ہیں یہ صرف ہماری مشرقی زبانوں عربی فارسی اردو اور ان کے راق والے دیگر زبانوں کا عزاز ہیں اس میں محبوب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناد کی حلق سندھ موجود ہے اور ہر شائع شائعوں کو بھی رکھا تھا کہ ایک وقت خاص تم میرے حق میں دعا کرو اے بھی تم بھی سائے دے کے اللہ فقیر ہو شائعوں کو سائے دے کے اللہ فقیر آ جاتا ہے یہ بہت اعتزام لکھتے ہیں جب بھی کوشیری مجموع شائع ہو سکتا ہے اس کا آگاز ہونات سے دعا دے یہ تراوت کے بعد بناب کرنا بھی ہماری کوئی اسمالی روایت پر سر آئیسا بناب پچھا مشاہد آتی ہے اسمالی کی ناد کہ عطا ہوئے جو مروت کے ان کو سرمائے عطا ہوئے جو مروت کے ان کو سرمائے زبانِ حق سے وہ کھلکِ عظیم گہلائے عطا ہوئے جو مروت کے ان کو سرمائے زبانِ حق سے وہ کھلکِ عظیم گہلائے حریف راہ میں کانٹے بکھیر نے آئے اور اس نے ان پر محبت کے بھول برسائے اسے جو لوگ ستاتے ہوئے لڑرتے تھے امانتِ بیمسی کے اثبت کرتی تھے تو ہماری عمل ہماری حرف ہمارے سرمائے